بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ہم لوگوں نے کہا جیونٹ ٹو سٹارٹ کی تھی تو آج ہم لکچر نمبر ٹو پڑھیں گے وہ ہے مایکرو آرگنزم کے بارے میں ٹھیک ہے تو مایکرو کا کیا مطلب ہوتا ہے سمال اور آرگنزم کا مطلب ہوتا ہے جاندار یعنی آج ہم پڑھیں گے چھوٹے جانداروں کے بارے میں چلے بورٹ پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چھوٹے جاندار کیا ہوتی ہے چلیں جی دیکھیں مایکرو آرگنزم مایکرو مین سمال اور آرگنزم مین جاندار آرگنزم کا کیا مطلب ہوتا ہے جاندار اردگرد دیکھیں پوری دنیا میں تو اربوں گھربوں کی دادات میں چھوٹی چھوٹی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے جن قوم آم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے تو چھوٹے چھوٹے جاندار ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جاندار ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تو ان چھوٹے جانداروں کو ہم نے کس چیز کا نام دے دیا ہے مایکرو آرگنزم کا کیونکہ مایکرو کا مطلب ہوتا ہے سمال اور آرگنزم مین جاندار ٹھیک ہے تو ان چھوٹے جانداروں کو ہم نے کس چیز کا نام دے دیا ہے مایکرو آرگنزم کا اور ان کو ہم جو ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ملینز کی تعداد میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم مائکرو اور ہم کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹے جاندار ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ان کو ہم اپنی عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر ان کو دیکھنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی کسی نہ کسی انسٹرومنٹ کی آلے کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اس انسٹرومنٹ کا کیا نام ہے مائکرو سکوپ مائکرو کا کیا مطلب ہوتا ہے سمال اور سکوپ کا مطلب ہوتا ہے وین دیکھنا ٹھیک ہے تو چھوٹے اوبجیکٹس کو اوبزارف کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے کونسی انسٹرومنٹ کی مائکرو سکوپ کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو مائکرو اورگنزم کو دیکھنے کے لیے ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے کونسی انسٹرومنٹ کی مائکرو سکوپ کی ٹھیک ہے دسمال اورگنزم which cannot be seen with naked eye مائکرو اورگنزم and these مائکرو اورگنزم can be seen with an instrument known as مائکرو سکوپ یعنی یہ چھوٹے جاندار جن کو ہم جو ہے نا وہ اپنی عام آنگ سے نہیں دیکھ سکتے تو ان کے لیے اسٹرومنٹ بنایا گیا اور اسٹرومنٹ کا نام ہے مائکرو سکوپ اب ہم نے بتانا ہے کہ ان کا مسکن habitate مطلب یہ چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں یہ رہتے قائن کی رہائش کہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتی یہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ نظر نہیں آ رہے تھے تو پھر یہ کہاں پائے جاتے ہیں تو یہ all over the world یعنی یہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ نہیں کہ یہ دنیا کے کسی ایک خاص حصے میں ہوں گے اور کسی حصے میں نہیں ہوں گے بلکہ یہ ہماری all over the world پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں اور جب یہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں تو یہ کہاں کہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہ ہوا میں ائر ہوا میں موجود ہوتے ہیں وارٹر پانی میں بھی موجود ہوتے ہیں سائل مٹی بھی موجود ہوتے ہیں اور ہر سطح پہ موجود ہوتے ہیں ہر سطح ہر جگہ موجود ہوتے ہیں ایون کہ یہ ہیومن بینگز کی بارڈی پہ بھی موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا بتایا کہ ہیبیٹیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے رہائے اس جگہ یعنی یہ کہاں رہتے ہیں تو یہ آل اوور دا وارڈ پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ مایکرو اورگنزم اور یہ ہوا میں بھی موجود ہوتے ہیں موٹے میں سائل مٹے میں موجود ہوتے ہیں ، سفگر سطح موجود ہوتے ہیں روز والا اور زندگی میں جرم mistل ہے گرہ 6 جراسیم کا لفظ This one can be published in mclean جو چراسی ہوتے ہیں ان کو ہم نے مایکرو ارگنزم کا نام دے دی ہے اب دیکھتے ہیں جی کائنز آف مایکرو ارگنزم یعنی مایکرو ارگنزم کی کتنی قسمیں ہیں تو چار طرح کے مایکرو ارگنزم ہیں چار طرح کے چھوٹے جاندار ہیں کون کون سے وائرسز بیکٹیریا فنجائے پروٹوزوہ ٹھیک ہے تو وائرسز ہے پہلا دوسرا بیکٹیریا دوسرا فنجائے اور چوتھا پروٹوزوہ یعنی وائرسز وائرسز اب کہاں پائے جاتے ہیں اور یہ کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وائرسز بھی کیا ہیں یہ small مایکرو ارگنزم کی first k familiны ہمی ڈیتےال میں دسکس کریں گے تو وائرسز جو ہے نا جو بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں بہت زیادہ چھوٹے ہوتے اور یہ گروہ کرتے ہیں اور survive کرتے ہیں ٹھیک ہے صرف اور صرف Live cells کے اندر�� جاندار ہوتے ہیں يوہ��라고요 sels کے اندر یہ گروہ کرتے ہیں طرح کیونکہ وائرسز جو ہے یہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو thirds durch form study ہے لیونگ سیلز کے اندر کبھی اپنے مردوں کو دیکھا ہے کہ ان کو وائرس ہوا ہو ٹھیک ہے یا ان کو کوئی بماری ہوئی ہو کیوں کہ یہ ڈیٹ سیلز کے اندر گروہ نہیں کرتے یہ جسٹ کدھر گروہ کرتے ہیں لیونگ سیلز میں گروہ کرتے ہیں جاندار پلیوں کے اندر گروہ کرتے ہیں اب بتانا ہے جی لوکیشن کے یہ وائرسز موجود کا ہوتے ہیں پہلے بھی آپ نے بھی دسکار کر لیا ہے کہ وائرسز کس کی ٹائپ ہے مایکرو آرگنیزم کی تو مایکرو آرگنیزم آل اوپر دیوارڈ ڈسٹریبیوٹ ہوئے میں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ وائرسز کا موجود ہے وائرسز آر فاؤنڈ ان وام اینڈ مویسٹ پلیسز یعنی یہ گرم جگہ پر پائی جاتے ہیں جو نمی والی پلیسز ہوتے ہیں نمی والی جگہ ہوتے ہیں یہ وہاں بھی پائی جاتے ہیں یہ نہیں کہ یہ صرف نمی والی دسکار کرنا ہے کہ وائرسز جو اینا وہ کیسے ہامفل ہیں کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے تو وائرسز جو اینا وہ ہامفل ہیں to animals جنوروں کے لیے بھی plants پودوں کے لیے بھی and human beings اور انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں تو وائرسز جو اینا صرف انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے صرف یہ نہیں کہ ہم کہہ سکتے کہ انسانوں کے اندر living cells ہیں برکہ animals بھی living ہیں ٹھیک ہے ان کی cells بھی living ہے plants are also living ٹھیک ہے تو plants کی cells بھی کیا ہے لیویں گے ٹھیک ہے تو وائرسز نقصان دیکھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کس کس کو نقصان پہنچاتے ہیں انیوز کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں پلانٹس پودوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں یہ ان تینوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ وائرسز کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ٹھیک ہے وائرسز کیسی ہمیں ایفیکٹ تھا ہے امسانوں کو کیسے افیکٹ کرتا ہے کبھی اپنے دیکھا ہے ڈیکھیں وائرس جنوروں کو فیگٹ کرے گا کیونکہ جنوروں کی سیل کیا ہیں ملے میں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پلانٹس فاؤ وہ بھی افیکٹ کرے گا پودل کو بائرس سے کیسی افیکٹ ہوئی ہے تو اب بھی اپنے دیکھا ہے کہ جی فاؤدے گرل سر جاتے ہیں ٹھیک ہے کٹی ہویں ہوتی آدیا کچھ بنائوں کو گرم کے سامنے ٹھیک ہے اگر بطا ایسے ہے اور اگر کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے تو درمیان میں سے کیا ہوگا اس کا ہول ہوگا سراہ ہوگا اور یہاں سے بھی گلہ سڑا ہوا ہوگا یہاں سے بھی یہ نہیں ہوگا کیوں اس کے اندر ہولز پیدا ہوگئے ہیں کیونکہ وائرس نے اس پر کیا کیا ہے اٹیک کیا ہے اور اس پودے کو کیا کر دیا وائرس نے خراب کر دیا اسی طرح وائرس یعنی انسانوں پر کس طرح سرنداز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور کون کون سی بیماریاں پیدا کرتے ہیں وائرس کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں فرسٹ ہے جی انفلوینزا انفلوینزا مطلب زکام ٹھیک ہے کبھی آپ دیکھا ہوگا اور آپ کو ہوا بھی ہوگا انفلوینزا زکام مخار ٹھیک ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو فلو ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا ناک بند ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو کیوں آپ کو شروع ہوتی ہے کیونکہ وائرس میں نے کیا بتایا آپ کو کہ ال آل آور دھوارد پورے دنیا میں پہ جاتے ہیں ہوا میں موجود ہوتے ہیں پانی میں موجود ہوتے ہیں سائل مٹی میں موجود ہیں کہ ایوری سرپس ہر Object پر یہ موجود ہو ٹھیک ہے تو وائرس ائر کے ھریعے کے آ جاتی ہیں آپ کی باڈی میں مد TIME تو انفلوینزا نکلا ہے ہر없이 آپ کے پیدا دندھتا ہے وہ ہر physically در سے نکلے ہیں انفلوینزا سے حکام سے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں چکن پاکس کون سے بیماری ہے کاکڑے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کاکڑا کبھی اب دیکھا ہے کہ آپ کو کاکڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سب کو کاکڑا نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے دانے ہوتے ہیں وہ آپ کو پوری بارڈی پر نکل آتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بہت موٹے موٹے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوتے ہیں وہ دانے ٹھیک ہے یعنی ایک دانہ ہے تو تھوڑے فاصلے پر دوسرا دانہ نکلے گا تھوڑے فاصلے پر دیسرا دانہ نکلے گا تو دانے آپ کو پوری بارڈی پر نکل آجتے ہیں اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کیا فیل ہوتی ہے ویکنیس فیل ہوتی ہے آپ لوگ تھکے ہوئے ہوتے اور آپ کو بخار ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی وائرسیز کی وجہ سے اس طرح کو زکام ہوتا ہے اس طرح کو کاکڑا تھا نیکس دیکھیں میزل میزل کا مطلب خسرہ ٹھیک ہے خسرہ بھی کیا ہے یہ بھی کاکڑے کی طرح ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو پوری بارڈی پر کیا نکلتے ہیں دانے نکلتے ہیں لیکن یہ دانے جو کاکڑے کے دانے ہوتے ہیں جو چکن پاکس کے دانے ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جو میزل خسرے کے دانے ہوتے ہیں وہ جو کاکڑے کے دانے ہوتے ہیں وہ سوری بہت بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو میزل ہیں وہ پوری باڈی پر ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے بخار کو ہوجاتا ہے بخار دیکھیں نیکس اس کام کا مناسب کان پیٹ ہے کان پیٹ ایڈڈے کے ایرد کے ایرد میں نکل آتے ہیں اور پوری بہتے ہیں آپ پور کان بھی سوجتے ہیں کر کورا کان چیز جا لای 对 اس بھی کہ سججتا ہے آپ کو سوچ جاتے ہیں اور پوری بہتے ہیں جس کی وجہ سے ممس والی بیماری آپ کو لگ جاتی ہے نیکس دیکھیں ہیپٹائیٹس ہیپٹائیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے یرکان ٹھیک ہے اب یرکان کی بھی کئی قسمیں ہیں ہیپٹائیٹس A ہے ہیپٹائیٹس B اینڈ ہیپٹائیٹس C ٹھیک ہے تو یرکان آپ کو کیسے ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ وہی وائرس جو ہماری باڈی کے اندر داخل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب ہماری باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے تو ہمیں ہپیٹائٹس ہو جاتا ہے ہرکان ہوتا ہے جس طرح پیلہ ہرکان اور کالہ ہرکان کا تنام آپ لوگ ان سنا ہوگا ٹھیک ہے جو پیلہ ہرکان ہوتا ہے یہ ہمیں بہت زیادہ گرمیوں میں ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ گرمیوں میں کیا کرتے ہیں کہ گرم چیزیں کھاتے ہیں ہم وارٹر کو جوز نہیں کرتے پانی استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے تو زیادہ زیادہ جب ہم گرم چیزیں اور گندی بھائیٹس سے چیزیں کھاتے ہیں تو یہ وائرس کیا کہتا ہے کیونکہ ہوا کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے ہماری بادی کے اندر انٹر ہو جاتا ہے جب ہوا کے ذریعے سے ہماری بادی کے اندر انٹر ہوتا ہے تو ہماری باری کے اندر ڈیفرنٹ ڈیزز کاسکتا ہے پیلا یرکان اس کی نشانی کیا تھی آپ لوگیں کہیں بلکل ہیلو ہو جاتی ہیں پیٹیکے ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے لوگ زیادہ زیادہ وارٹر یوز کریں جب آپ وارٹر کو زیادہ زیادہ یوز کرتے تو ہپیٹائیٹس یہ جو پیلے یرکان ون بیماری ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو بور سے تو سمجھ آگیا ہوگا آپ ریڈنگ اس کی کر لیتے ہیں تاکہ مزید آپ کو سمجھ آجائے دیکھیں جی مایکرو آرگنیزم چھوٹے جاندار آل دو یو کین ایزی لی کاؤنٹ لارج چیزوں کو کاؤنٹ کر سکتے ہو گن سکتے ہو ان بڑی چیزوں کو جو آپ لوگ روز دیکھتے ہو there are millions of living things around you that are very tiny آپ لوگوں کے اردگیز millions عربوں خربوں ایسے living things ایسی جاندار چیزیں ہیں جو بہت ہی چھوٹی ہیں very tiny we call these tiny organisms micro organisms تو ہم نے ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو ان چھوٹے چھوٹے جانداروں کو tiny organisms کو مائیکرو آرگنیزم کا نام دے دیا آگے دیکھیں because we need a powerful microscope to see them اب ان چھوٹے جانداروں کو دیکھنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے مائیکرو سکوپ مائیکرو سکوپ کیا ہے ایک instrument ہے ایک آلہ ہے جس کی مدد سے ہم ان چھوٹے جانداروں کو دیکھ سکتے ہیں مائیکرو آرگنیزمز are found all over the world یعنی مائیکرو آرگنیزم پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں in the air ہوا میں in water پانی میں in soil مٹی میں are in your in our body یا آپ کے جسم میں and on the surface of every object اور ہر object ہر اشیاء کے ہر سطح پہ یہ موجود ہوتے ہیں in everyday language people use the word germ ٹھیک ہے کہ ہم کیا use کرتے ہیں ایک word ایک لفظ use کرتے ہیں germ germ mean gerاسیم when they talk about harmful جب لوگ harmful نقصان دے میکرو date پ genauso phallic incluse کرتے ہیں Whereas healthcare stays on the ocean جے جرا سیم ہمارے لئے 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 ل我要 crises یہاں red our noises we name go بارڈی ان ڈیفرنٹ ویلز چار طرح کی جو مایکرو اورگنزم ہیں یہ مختلف طریقوں سے ہماری بارڈی پر افیکٹ کرتے ہیں اثر انداز کرتے ہیں ہماری بارڈی کو نیکس دیکھیں وائرسز وائرسز کیا ہیں سمالر دن بیکٹیریا بیکٹیریا سے تو چھوٹے ہوتے ہیں وائرسز کین گرو وائرسز گرو کرتے ہیں بڑھتے ہیں اور جب یہ جندار سیلز جندار خودوں کے اندر موجود ہوتے ہیں تو یہ ادھر ہی سروائیو کرتے ہیں کبھی سروائیو کرتے ہیں نیکس دیکھیں دے ملٹیپلائے ریپیڈلی ان وام اینڈ مویس پلیسز یہ بہت جلدی سے ریپیڈلی بہت تیزی سے یہ جو ہیں وہ وائرسز بڑھتے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے وام گرن پلیسز پہ اور مویس نمی والی پلیسز پہ دے آر ہام فول ٹو اینیملز اینڈ پلانٹس تو یہ نقصان دے ہوتے ہیں اینیملز جنوروں کے لیے ہیں پلانٹس اور پودوں کے لیے انڈ کنکاز مینی ڈیزیززز اور بہت سی بیماریاں پیدا کرتے ہیں پلانٹس کے اندر بھی انیملز کے اندر بھی اور ہومن بینکس کے اندر بھی سم انسانوں کے اندر نہ کچھ بیماریاں یہ پیدا کرتا ہے وہ کون کونسی ہیں انفلوینزا زکام چکن پاکس کاکڑا کولڈ سردی لگتی ہے ٹھنڈ لگتی ہے بخار ہوتا ہے میزلز خسرہ ممس کان پیٹ ٹھیک ہے جو پان کی سیلنگ ہو جاتی ہے ہیپٹائٹس یرکان ٹھیک ہے یرکان کی بھی آگے سے مختلف قسمی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بلو سے یہ وائرس بنا ہوئے ٹھیک ہے تو کرونا وائرس کا تو نام اپنے سنوی ہوگا ٹھیک ہے تو کرونا وائرس کیا ہے ہمیں آپ کو نظر آیا تھا کرونا وائرس کے یہ ہے کرونا وائرس باغو باغو یہ ہماری باڈی کو افیکٹ کرے گا نہیں کرونا وائرس ہوا میں موجود تھا پانی کے ذریعے سے ہماری باڈی کو پانی میں شامل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہماری باڈی کو افیکٹ کرتا ہے یہ ہوا میں موجود تھا ٹھیک ہے یہ ہر سطح پہ موجود ہوتا ہے اور کرونا وائرس نے کیا کہ ہماری باڈی کو افیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور ہماری باڈی کے اندر اسے ڈیفرنٹ ڈیزیزز کارس کی ہیں جس طرح انفروینسہ ہو گیا ٹھیک ہے کانسی ہو جاتی ہے آپ کو بخار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ سروائیو نہیں کر سکتے ہو تو یہ جو ٹھیک ہے تو گرونہ وائرس سے اس کے کس چیز کو کانہ ہی گروہ کھی ہے اس نے سروائیو کیا ہے صرف اور صرف ليونگ سیلز کے اندر ٹھیک ہے تو ليونگ سیلز کے اندر جب اس نے گروہ وکی ہے تو اس نے لیونگ سیلز کو افیکٹ گیا اور اس نے کیا کیا ہے結果 کیا ہے بہت سے لوگوں کی ڈیت ہوگی ہے گرونہ وائرس کی وجہ سے کیوں کیونکہ یہ بہت ہی نا وہ آہ 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 رس دینجرس وائرس اس کو کیا آئے گا ہے کافڑا ہو گا ہے یہ دیکھیں اس کے باڈی پہ اس کے چہرے پہ فیس پہ دانی ہے لیکن یہ دانی کیا ہیں ایک تو بہت بڑے پڑے ہیں اور دوسرا کیا ہیں کہ ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں نیکس دیکھیں یہ پلانٹ کہ وائرس نے اس پلانٹ کو کیسے افیکٹ دیا ہے پلانٹ کے اندر یہ لیکھیں بلیک کلر کے جو کو دارس نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وائرس نے کیا کیا ہے کہ ان پلانٹ کو بھی افیکٹ کر دیا ہے وائرس سے کوئی بچ نہیں سکتا نہ پودے نہ جانوار اور نہ ہی انسان سپیشلی کرونا وائرس سے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آپ کو لیڈنگ نہیں سمجھا گئے